میں جو کہ ان تمام معاملات کو بطور صحافی اور ایک پاکستانی شہری کے طور پر واقعتاً جاننے کی جستجیو میں ہمیشہ رہتا ہوں میں نے پہلے بھی آپ سے سوال کیا دوبارہ میں آپ سے کسی اور انداز سے کرتا ہوں کہ ترننگ پوائنٹ پی ٹی آئی کی تاریخ میں جو پہلے جو تجربہ تھا وہ کیا تھا کوئی فرد تھا کوئی حادثہ تھا کوئی لالچ تھی کوئی دباؤ تھا وہ کیا تھا جہاں کے بعد پی ٹی آئی وہ نہیں رہی جس کے ساتھ آپ منصر لکھیں اناڑی غلطی کر سکتے تھے یہ جو کھلاری بیچ میں آئے چاپلوس آگئے ان چاپلوس ہوں نے پرانے تجربے جو چالیس پہ تالیس پہ پینسر سال سے اسٹیبلشمنہ چل رہے ہیں ان کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا ایک بڑی پاور گیم کا پلان کیا ان خاص نے اپنی پلیسمنٹ کی اپنے آپ کو پوزیشن کر کے دیکھا کہ ہم یہاں بیٹھیں گے کرسی پر خان صاحب کو بلیک آؤٹ کیا صبح آفس میں بھی ایک گروپ نے وہی بات کی دوپہر میں بھی بات کی رات میں بھی بات کی گھر میں جب گئے تو گھر میں سوتے ہوئے خانہ کھلاتے ہوئے بھی بات کی گئی تو سپیہ تو کالا دکھانا شروع گیا وہ بلیک کرنا شروع گیا میں تو آپ کے آج پہلی دفعہ آپ کے شوہ پر بات کر رہا ہوں کہ میں ان منافق مولویوں کو بھی جانتا ہوں جو پرائم منسٹر کے ہاؤس میں پرائم منسٹر کے کمرے میں آگے عمران خان صاحب کو یہ کہتے تھے میں تو نام بھی نہیں لے سکتا لیکن اتنے بڑے بڑے نام لے کہتے تھے وہ خواب میں آئے ہیں اور انہیں آپ کے لیے میسج کیے تو جب آدمی کا دماغ آپ ادھر لے جائیں تو پھر انسان پاگلی ہو جاتا ہے واقعہ تو ان کے سامنے بیٹھ کے کہتے تھے جی میں آپ کو قرآن پر آتا ہے کہ ان کے مو پہ مو پہ بول سکتا ہوں مولویوں کے اور بڑے نام گرامی مولوی ہیں لوگ فالو کرتے ہیں ان کو دو تین کو تو ہم بچپن سے جانتے ہیں وہ آ کے بتاتے تھے کہ یہ آئے تھے اور یہ آپ کے لیے آج کا حکم اور آرڈر ہے کہ جب آدمی کا دماغ کو آپ ادھر لے جائیں تو انسان ہے نا فرجائل ہے غلطیوں کا پتلا ہے اگر آپ بھی مجھے کہیں آپ سے بڑا کوئی لیڈر نہیں ہے فلانا میں تو لیڈر ہوئی نہیں میں دیو اوقات نہیں لیکن یہ سارے مجھے کہنا شروع کریں میں پاگل ہو جاؤں گا جیسے میں وزیر بنا تو انہیں نے کہا سر آپ کی حکم کی تعمیل ہوگی یا میں انسان کو نکال دوں گا اگر میرے میں ذرا سوی سنس ہے تو عمران نے نکالا نہیں نا سنتا نا نہیں نا سنتا نا ان کو پسند آنا شروع ہو گیا نا میں نے خان صاحب کو پی ایم ہاؤس کے کمرے میں کہا تھا کہ صرف ادھر ہی نواز شریف صاحب کو گمراہ کیا گیا تھا انہی لوگوں نے اور مجھے ڈائر ہے کہ وہ دن آئے گا کہ ہمیں لوگ کپڑے ہمارے اتار دیں گے ہم نے جو پرامیسز کیا ہم پورے نہیں کر رہے تو انہیں نے کہا یہ دیکھو کسی باتیں کر رہے ہیں سو ایک تو یہ گروہ ہو گیا خوش آمدیوں کا اور ان کے سر کے اندر خناس بھرنے والوں کا اور ان کو گمراہ کرنے والوں کا اور یہ وہی سارا ٹولہ جو ہر پارٹی کے اندر ہوتا ہے ساتھ ہوتا ہے گھومتا ہے ان کا منیفیسٹ کے اندر بڑی اچھی چیز ہے ان کی جو سی وی ہے اس کے اندر ہی ہر جگہ فیٹو ہے گریلی معاملات کتنے اثر انداز ہوئے عمران خان کی سوچ پر آپ کی خیال میں دیکھیں صرف میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی بہنیں عمران خان صاحب کی صاحب کا وائف جمائمہ صاحبہ اور عمران خان صاحب کے بچے بہت زیادہ ان کے ساتھ سنسیر ہیں بس میں اس کو یہی تک روک ہوں گا بہت زیادہ ان کے ساتھ سنسیر ہیں باقی ان کے ساتھ سارے ان کے سارے اتریڈ سنسیر ہیں جتنے باقی دیں لیکن آپ کے بیانے سے مجھے لگتا ہے کہ ایک بیچارہ معصوم سا شخص جو ہے جو انسانی فریلٹی کا ایک نمونہ ہے جو خوش آمد پسند آ جاتی ہے لوگوں کو گمراہ ہو گیا وہ تو بڑا معصوم سا لگ رہا ہے آپ کے بیانیوں سے نو مہی کا آرکیٹیکٹ تو نہیں لگ رہا وہ تو آپ کہتے ہیں نو مہی کا آرکیٹیکٹ ہے پوج کہتی ہے اس نے سارا کچھ خود پلان کیا ہے اور ان کے وٹس ایپ گوپ وہ سناتے ہیں لیکن آپ کے باتوں سے جو تصور عمران خان کا ہے اس میں تو بلکہ بچار سا لگ رہا ہے میں صاحب آپ کو بتاؤں کہ یہ وہ انسان ہے جس کو ہم گاڑی میں میں گاڑی چلاتا تو کراچی میں میری گاڑی میں بیٹھتے تھے تو ہم جہاں کہتے تھے آپ اتر جائیں تو اتر جاتے تھے ہم بندگوہب دیتے تھے وہ بندگوہب کھا لیتے تھے فائیو سٹار کھانا دیتے تھے وہ کھا لیتے تھے چائے دیتے چائے دیتے کافی دیتے کافی پی لیتے یہ تو ہم نے خان صاحب کو دیکھا نہیں بلٹیاں ہیں کالے کپڑے لگ رہے ہیں سفید کپڑے لگ رہے ہیں بکڑوں کے سینگ ہیں کان لٹکے میں ان کی بیچے سے آگے جا رہے ہیں تو پھر اگر بکڑوں کے سینگوں اور کان انہیں بچانا ہے تو پھر آج بچالے جب آپ بددت کی طرف آجائیں تو بددت کا پھر معاملہ خراب ہے تو ہم سب گناہگار لوگ ہیں لیکن بددت جو ہے نا اتنا تکڑا آدمی سٹرونگ آدمی اچھا ویجنری آدمی سب کو لے کے چلنے والا ہے پیار کرنے والا ہے وہ ٹوٹلی آپسٹ ہو گیا اور یہ انسان کی کمزوری اس طرح ہوتی ہے اس کو مولوی آکے بتاتے ہیں اس کو تعویز گنڈے بتاتے ہیں اس کو موکل آکے بتاتے ہیں خاص کے خاص جن ہوتے ہیں وہ انفرمیشن دیتے ہیں وہ اس کو دیتے ہیں وہ بتاتی ہے کہ میں بتایا تھا کل صبح دیکھا شیشے میں خواب آیا تھا انسان پاگل ہو جاتا تو گزرے ہیں نا ہم سے زندگی کو بھی وزیر نہیں بنے تھے جب بنے نا تلح صاحب تو ہمیں پرائیوٹ کمپنی یادتی چلانے کی اپنے باپ کی تو ہمیں کہا گیا سٹاف نے کہ سر حکم کی تعمیل ہوگی تو آپ گاڑی ہیں بیٹھے تو آپ کا دماغ آسمان میں چلا گیا آپ کا حکم چلتا ہے پھر تھوڑے جب آپ نے بلائے گا دماغ مت خراب کرنا میرا دفتر پرائیوٹ کام بھی خراب ہو جائے گا مجھے عادت لگ گئی سو دیٹس ہاؤ یہ سارا کچھ پلان ہوا سو جادو ٹونہ بددت برے لوگ خوشاندی لوگ سب کچھ آپ سر پورا سسٹم ساتھ آگیا خاص آئی بی طالت صاحب نے مرون شرٹ پہنی ہے اگر مجھے بولا کے دیکھو تو میں نے جا کے بولا کہ سر مرون نہیں وائٹ ہے آئی بی نے کہا وائٹ ہے انہوں نے کہا وائٹ ہے انٹیلیجنس نے کہا وائٹ ہے فلانے نے کہا وائٹ ہے وائٹ 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 میں انسان ہونا میں سوچوں کہ میں غلط دیکھ رہا تھا سر مرون نہیں وائٹ ہے انسان ہے سر آپ کے در میں نرم گوشہ لگ رہا ہے ابھی سر میں تو دیکھے بڑا مجھے تقریف ہے میں نے اس پارٹی کے ساتھ چودہ پندر سال گزار رہے ہیں بہت قریب سے گزار رہے ہیں اس پارٹی کو میں نے گرتے میں دیکھ رہا ہوں میں ایک ساتھ چیخ رہا تھا ان سب لوگوں کی بہت ساری چیزیں جنہیں کھلوں گا تو بہران پاکستان محضرن آئے گا بہت کچھ میں نے دیکھ لیا بہت کچھ سیکھ لیا بہت کچھ سن لیا بہت کچھ دیکھ لیا سن فورٹ سنے جو ہو رہا ہے کہ بھیانک پارٹی آج ایکسپٹیبل ہو رہی ہیں پی ڈی ایم کی بہت ہم اتنا بھیانک کام کر گئے ہیں اور آج بھی نہیں رک رہے وہ آج بھی ریورس کریں گندلوں کو ہارٹا دیں کو آگے بات کریں لیکن وہ تو انہوں نے کھائی میں گرنے کی وہ کہتے ہیں نا کہ جو موب ہے اس کے اوپر ایف آئی آئر نہیں ہوتی لہٰذا جو بلوا کرتے ہیں مومن وہ بچ جاتے ہیں تو یہ لگتا ہے کہ امران خان کے ساتھ بلوائی تھے جنہوں نے سارا کام کیا تو ایف آئی آئر تو امران پر پھر نہیں ہو سکتی نا میں سارا آپ کو سکتا ہوں دو چیزیں ایک تو یہ کہ جتنے پکڑے گئے ہیں ان کے بہت پیارے ان کے حمدرد ان کے خاص ان کے لڑلے ان کے وفادار وہ سب نے یہ بیانات دیئیں اور اپنے واتس ایف دکھائیں اور وائس نوٹس دیئیں کہ یہ خان صاحب کا انڈر تھا پھر معصوم تو نہ ہوگا میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا سر یہ خان صاحب دو تین سال پرانا والا چودہ سال والا خان نہیں تھا ایک دوسرا اثر یہ کہ میرے والد سے ہمیشہ مجھے کہتے ہیں کہ جو انسان کو اللہ نوازتا ہے ایک چیز دیتا ہے اکل جب اللہ نراض ہوتا ہے تو اسے ایک چیز واپس لے لیتا ہے اکل جو فیصلے ہوئی اکل سے صحیح کر رہا ہوتا ہے اسی فیصلے دے اسی اکل سے غلط کرنا شروع گوڑے وہ غلط ہو رہے ہیں زبان کا بھی بڑا کردار ہے اکل کے ساتھ ساتھ زبان آپ کو اوپر بھی چڑھا دیتی ہے اور نیچے بھی گرا دیتی ہے عمران خان نے جو زبان استعمال کی نو مئی کے بعد آپ کے خیال میں اس سے اس کے رستے مزید بند ہو گئے یا نو مئی کے بعد there was no turning back there was no turning back نو مئی نے was the end full stop اور میں نے نو مئی سے بھی پہلے ایک ایک پریس کانفرنس کی تھی وان کیا تھا کہ اس جگہ تک نہ آ لے جائیں کہ واپسی نہ ہو ٹھیک ہے سر وہ اوبر کانفرنس تھے اور اس میں بھی نور دیت کہ ان کا رول نہیں تھا لیکن خاص خاص آپ کے دفتر کا رستہ آپ ہی میرے بتا سکتے تو خاص کا بھی کردار تھا اور رہے گا اور میں بھی خاص کا قبر تک بیچھا کروں گا نہیں تو فیض صاحب کا کردار تھا صرف چھوٹے موٹے خاص کردار تھا جب کھلیں گے تو یہ ایک ہی دفعہ کھلیں گے نا صرف تو جو سرونگ تھے ان کا بھی کردار تھا صرف سرونگ اور سرونگ اگر آپ بتائیں شامود قریشی کا خیال یہ ہے جیل سے جب باہر نکلیں زمانت کے خارج ہونے تک اور اپنی دوڑ تک ان کا خیال یہ رہا کہ وہ ایک پیرنٹ ہیں پیٹی آئی کے آپ کے خیال میں پنجاب کی پیٹی آئی جو ہے ان کی طرف جاتی بھی نظر آتی کے پی کے کے تو آپ نے دیکھتے گوگو مجھے دھون رہے ہیں کہیں جاتے ہوئے لیکن ان کو جگہ نہیں مل رہی مطلب پیٹی آئی میں جگہ نہیں مل رہی یا پیٹی آئی میں باہر جگہ نہیں مل رہی اور وہ بھی بڑے پیارے ہیں خواہی سے آئے کرنے سے پہلے نے پریس کانفر کردی اور میں جتنا خان ساکو جانتا ہوں انہوں نے جو آتا تھا کہ انساہب کجھنڈا میرے ہاتھ میں وہ ہی مفارے گئے تھے اگر وہ آپٹک خان ساکتے دیکھ لیا تھے تو that was the end of it knowing you how much you know about Imran so وہ جو جمعہ تھا وہ بڑا بھاری جمعہ تھا میں نے اسی ہی کو کہتا ہے he's done he's finished اور اور چیرمن پی ٹی آئی اپنی ڈرائیونگ سیٹ پہاڑا سے گرا دیں گے گاڑی دیں گے کسی کو نہیں دیکھیں ڈرائیونگ سیٹ کیا کیا ان کے جیل ہوگی آپ کے خیال میں جی اس وقت پر ڈرائیونگ سیٹ نہیں ہوگی ان کے پاس کسی کے پاس نہیں ہوگی بس بس کی پہاڑا سے گر چکے ہوں گے اور جیل طویل مدد بھی ہو سکتی ہے مجھے نبیتا ہے آپ سرک کسوٹی کھیل رہا ہوں میں I don't want to ask دو سارے مجرم انہیں جرائم اور جنم کرا دی ہیں اپنے اور پرائیوں نے جس کی سزا ہوگی اور جیل ہوگی اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے موجزہ لیکن قانونی طور پر نہیں بچ چکتے آورا صاحب بہت شکریہ آپ